ناظرین السلام علیکم اب یوٹیو چینل دیکھ رہے ہیں آج کیونکہ ویڈیو میں تلاتو سہین صاحب کے پروگرام میں فیصل وارڈا صاحب انوائٹڈ ہیں اور انہیں کافی بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں آرڈیو لیکس کے حوالے سے کی آرڈیو لیکس کرتا کون ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اور کیوں کروائے جاتی ہے آئیے اس ویڈیو دے ایک کچھ طریقے کار ہیں جن کے تحت آپ کر سکتے ہیں لیکن رائٹو پرائیویسی بھی ہے رائٹ تو پرائیویسی آپ کے گھر کے اندر ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں سالک پہ جا رہا ہوں اور میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اب یہ دو چیزے ہم گھر کے اندر بیٹھ کے دھکیٹی پلان کر رہا ہوں یا رات کا کھانا پلان کر رہا ہوں تو یہ دو چیزے ہیں تو دھکیتی والی لیک ہو جانے چاہیی ملنگ ہو جانے چاہیی میں آپ کو پتا ہوں میرا تھوڑا تھا پوائنٹ کو اس میں دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں ایک technical terminology ہے alpha یہ ایک چلی یہ جو leaked audios ہے اور videos ہے یہ alpha means it's the initial basic یہ ایک چلی جیب کتروں پہ applicable ہے اب اس day and age کے اندر مطلب finding out کہ کس جگہ سے آپ نے بات کی ہے کیا location سے بات کریں کیا بات کر رہے ہیں کوئی towers آپ match کر رہے ہیں ٹھیک ہے so اس پہ کوئی rocket یہ alpha this is the minimum this is the kg in terms of investigation اب تو بہت آگے آپ جا چکے ہیں دنیا کے اندر آپ کے phone switch on ہو سکتے ہیں switch off ہو سکتے ہیں camera's on ہو سکتے ہیں آپ کے گھر کے cctv آپ اپنے phones میں لے سکتے ہیں میں آپ کے گھر کا لے سکتے ہیں جو ٹیلیویجن کیوں پر آپ کے کیمرا لگا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ بیشک ٹیلیویجن آف یہ چل سکتے ہیں لیکن بھائی ایسا ہے کہ یہ technology اس حد تک چلی گئی ہے کہ اب اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ جو leak والا آپ بات کر رہے ہیں file تو ابھی بنتی ہے آپ کے file اگر میں نے بنانا ہوا تو میں بنا دوں گا اور آپ کے سامنے فائل سے ڈرتا کوئی نہیں ہے اب سے problem یہ کہ نہ ویڈیو سے کوئی ڈرتا ہے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے نا جی وہ تو ابھی پہلے file پہ جو کچھ ہو رہا تھا تو پھر وہ ابھی وہ نہیں ہو رہا ہے ابھی ٹیلی فون پہ ہو رہا ہے ٹیلی فون پہ پہ leak والے کام آ رہے ہیں leak سے کیا کتنے leak ہو گیا ہے آج کے کس leak پہ دیکھیں ایک تو سب سے بڑا جو among many other leaks آپ کے سامنے ساسوما کی وہ آڈیو آئی تھا جس کے اندر وہ کہہ رہی تھی کہ کمبخت جو ہیں یہ مارشل آدمی لگاتے ہیں اس کے بعد وہ leaks بھی ہیں جس کے اندر مبینہ طور پر افراج جو ہیں وہ ججس پسند کے ججس صاحبان کے سامنے case fix پہ لگاتے ہیں تو یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہے یعنی ہمیں تو اس کا اندازہ ہوا کہ بیک اینڈ کی اوپر ہو کہہ رہا ہے تو بطور صافی میں تو کہتا ہوں کہ یہ میں تو اس کو اچھا سمجھ اس لئے رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے جس کو اللہ ماہ کے گائے بنائے تھے وہ سارے اس وجہ سے ابھی عوام کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کن کس نے کون سا جج سچا ہے کس جج نے کچھ آ آ رشوت نہیں لیے اب ہمارا تو سارا سب سے جو بڑے اس ملک کے بیڑا غر کیا ہوا ہے تو ججس نہیں کیا ہے سنتاریس کے بعد آپ دیکھیں تاریخ کو اس ملک کا جس سے صدیقی صاحب سے یہی بات کر رہا تھا ہم جو چود ابتخار کے لئے تاریخ چلا رہے تھے ہم یہ کٹے ہوتے تھے میرے ہاتھ میں شیل بھی لگا تھا تو جن چیزوں کے ذریعے آپ کو پتا جلتا ہے کہ نظام کے در کتنی گندگی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن تلس صاحب میں ہم بتا ہوں کہ نظام ہم سب کو فیڈس ہی پتا ہے اتنا نہیں گندگی ہو چکی ہے آپ نے دیکھا یہ جو شاید وہ گندگی سے لوگ جب باہر آئے لکس آئے تو شاید اس سے لوگ ناظرین شکریہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو دیکھا اور آج کسی ویڈیو میں جیسے کہ آپ نے سنا تلس صاحب کے پروگرام میں انوائٹڈ تھے فیصل وارڈا صاحب جن کا تعلق پاکستانداری کے انصاف سے ہوا کرتا تھا جو کہ آج کل آزاد حیثیت میں ہی ہیں کسی پر جماعت میں بھی تک شامل نہیں ہوئے انہوں نے بات کی آڈیو لکس کی حوالے سے یہ بات چیت اصل میں سٹارٹ کیسے ہوئی کیوں ہوئی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کل جو ہے جسٹس بابر سٹار صاحب کے ہاں یہ مقدمہ سنا گیا آڈیو لکس کے حوالے سے یہ مہاں پر ذکر ہوا تھا کہ یہ آڈیو لکس جو ہے سنتا کرتا کون ہے یہ ان سے مقالمہ کیا ہوا اپنا جسٹس بابر سٹار صاحب کا اور انجرنس صاحب سے ان نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں یہ کیا معاملات ہے کون یہ آڈیو لکس کو ذرا کرتا ہے اور کیا بجوات ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں ان تمام معاملات ان سے ان نے پوچھے تو یہ انہوں نے اٹریجنس صاحب نے بتایا کہ میں ضرور آپ کی معاملات کروں گا اسی اس کے اوپر لیکن ان کیمرہ بتاؤں گا اور ویسے آپ کو نہیں بتا سکتا تو جسٹس بابر سٹار صاحب نے یہ سماعت جو ہے مدوی کی اور نیکس سماعت پر ان سے تمام دلائل کل لیں گے آڈیو لکس کے حوالے سے تو اس کے اوپر تمام میڈیا پر یہ جو ہے خبریں چلنا سٹارٹ ہوئی آڈیو لکس کے حوالے سے اور تمام پروگرام بغیرہ اب یہ اس کے اوپر بھی بننا سٹارٹ ہوئی اسی وجہ سے پھر بھابر ستار صاحب کی جو مقالمہ ہوا اٹھنگ جنس صاحب سے اس کے اوپر فیصل عبادہ صاحب نے پھر واضح طور پر ایکسپلین کیا کہ آڈیو لکس کیسے ہوتی ہے اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے تو پاکی لوگ بھی اتنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی یہ چیز کے اوپر روشنی ڈالی کہ ایسے کر کے آڈیو لکس ہوتی ہے تو ناظرین آپ دیکھیں تو آڈیو لکس کے حوالے سے تو آڈیو لکس میں بہت بڑے بڑے نام اس کے اندر شمار ہوئے جن کے آڈیو لکس ہوئی اس میں کوئی بھی اب دیکھ لیں تو وزیراعظم نہیں بچا جیسے شباشر صاحب کی سٹارٹ میں آہ نائنٹیز میں جو تھی ایک آڈیو لکس ہوئی تھی جو کہ شباشر صاحب کے ایک جج سابقہ ایک جج ہے ان سے بات چیت لکس ہوئی اس کے بعد پھر آڈیو لکس کا مرحلہ جو دو ہزار کے بعد شروع ہوا اس کی تو پھر لائن ہی لگی ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اوپنی نواز صاحبہ کی بھی آڈیو لکس ہوئی جس میں وہ اپنے چچا کو حیواشر صاحب کو منہ کر رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنی اور بھی بہت ساری آڈیو لکس ہوئی جس میں مران خان صاحب کی بھی آڈیو لکس ہوئی ان کے جو وزیر تھے ان کی بھی جیسے کہ راکٹی یاسمین راشد صاحبہ ان کی آڈیو لکس ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ باجت ہوئی وہ بھی لکس ہوئی تو بہت ساری آڈیو جو ہے وہ لکس ہوئی ہیں اور اس میں کوئی بھی نہیں بچا اور اسی کے اوپر جو جیسے صاحب نے مقالمہ کیا تھا یہ کرتا کون ہے اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے تو آنے والا دنوں میں اب اس کے اوپر مزید سماعت بھی آپ کو نظر آئیں گی تو ہر ایک کا جو رائٹ ٹو پریویسی جو ہوتی ہے یہ حق ہے قانون طور پر کسی کی بھی گفتگو اگر آپ کوئی سنتا ہے یا لیک کرتا ہے یہ پریویسی میں آتا ہے تو اس کے اوپر مقالمہ یہ ہوا تھا کہ پریویسی تو ایسے تو کسی کی بھی آپ بات سن سکتے ہیں کسی کے موبائل کو بند کر سکتے ہیں آپ کسی کے موبائل آن ہی نہ کرنے دیں ایسا کچھ بھی سوفٹویر آپ چھپا ہے اس کے اوپر روشن ڈالے گی اس پروگرام میں تو ناظرین اب جو صورتحال ہے آڈیو لکس کے حوالے سے اب تو کافی مہینوں سے اب کسی کی بھی آڈیو لیک نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اور نہ ہی کوئی اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ آج اس کی آڈیو آ رہی ہے یا پھر آنے وال وقت میں انہیں ان لوگوں کی آڈیو لیک ہوگی یہ پہلے سے ہی بتا دیا جاتا تھا اکثر پریس ٹاک میں کہ اب ان کے مہا ہمارے پاس ان کی اتنی آڈیوز موجود ہیں تو ایک قسم کے بلیک میلنگ کی طور پر یہ استعمال ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھ رانہ صلی اللہ صاحب نے جب پیام دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے بہت ہی اس وقت آتھ میں نہیں آ رہے تھے کنٹرول میں نہیں تھے لیکن جیسے ہی ان کی آڈیو لیک ہوئی جو آزم خان صاحب کے ساتھ سائفر کے ایکٹ کے حوالے سے تب جا کر انہوں نے اپنا جو ہے جو نیچے آنا شروع ہوئے تھے ان کا دماغ کافی اوچھا تھا یہ وہ باتیں انہوں نے کی رانہ تو ایسی کے باتے سے بات جو ہے آڈیو لیکس کے اوپر ہی تمہیں اندر معاملہ چلا اور عدالتوں میں بھی اسی کے اوپر بات کی گئی کہ آڈیو لیکس کی تحقیقات ہونی چاہیئے تو معاملات جو ہیں اس وقت نہیں چلے لیکن اب چلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں تو ناظرین دیکھیں گے اب اس کی سمات کب تک کتنی ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے انشاءاللہ جو بھی رزل نکلے گا اب تک ہم ضرور پہنچائیں گے اب تک کے لئے اتنے دعاوں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنے لیڈر عمران خان صاحب کا بہت دعاوں یاد رکھے گا تاکہ اللہ باپنے زمان میں رکھے فٹ رکھے ان کا جذبہ سلامت رکھے اللہ حافظ